پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے طلبہ کی شاہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے قومی جنرل سیکریٹری راو شریف کی جمانت کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹرٹ نے خصوصی کوٹ میں دائر کیے گئے چار شیٹ میں بتایا کہ پی ایف آئی نے ناجائز طریقے سے مجید فنڈ اکٹھا کر لیا تھا جس کا استعمال ملک میں فساد برپا کرنے میں کر رہے ہیں جس کے لیے کیرلا میں جگہ جگہ کیمپ لگا کر تربیتی پروگرام چلایا رہے تھے ایڈی نے سال دوہزار تیرہ میں نیشنل انویسٹیگیسن ایجنسی کی جانب سے داخل چار شیٹ کے بنا پر بتایا کہ پی ایف آئی کے کارکنان نے جرائم کے ساجس میں ملوث ہو کر بارود اور دیگر دھماکے دار چیزوں اور ہتھیاروں کے استعمال کرنے کے تربیتی پروگرام کنور جلا کے نارت میں چلا رہے تھے اسے دیگر قوموں اور مذہبوں کے مابین نفرت فساد برپا کر کے دہشتگردی کے لیے تیار کرنے کے لیے منظم کیا گیا تھا جو ملک کی سالمیت اور ہم اہنگی کے لیے خطرہ لاحق کرے گا رو شریف کی جمانت کے مخالفت کرتے ہوئے ایڈی نے کہا کہ باہر کے ملکوں سے ترسیل ہوئی رقم کافی مشکوک ہے کیونکہ انہیں عالمی کاروبار کی آر میں بھیجا گیا ہے اور حال میں پی ایف آئی کے دفتر اور ان کے کارکنان کے گھروں کے چھاپے ماری میں حاصل ہوئے تبوت اسارہ کرتے ہیں کہ پی ایف آئی نے باہر کے ملکوں میں مجید فنڈ کٹھا کر رکھا ہے جیسا کی بینک خاتے میں ان کی رقم کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ان رقم کو حوالہ یا دیگر مخفی جرائے سے ترسیل کیا جاتا ہے ایجنسی نے عدالت سے درخواست کیا کہ تحقیقات کو صحیح سمت میں مکمل کرنے کے لیے روف کو حراست میں رکھنا ضروری ہے وہیں پی ایف آئی کے قومی سیکریٹری نشر الدین علمران نے الزامات کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ای ڈی بی جی پی حکومت کے اشارے پر کام کر رہی ہے تاکہ اپنے سیاسی مخالف کو مٹا سکے